اسلام علیکم ناظرین نیشنل پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان عمر خان ناظرین زندگی میں اکثر ایسے نشیب و فراز آتے ہیں کہ انسان بلکل ناومید ہو جاتا ہے زندگی گزارنا کوئی آسان کام تھوڑی آج کے دور میں کافی مشکلات آتی ہیں اور خاص طور پر جو خواتین ہیں ان کو حقوق بھی دیے جاتے ہیں لیکن اکثر موقعوں پر ان کو درگزر بھی کیا جاتا ہے انہیں اگنور کیا جاتا ہے میرے ساتھ شبنم موجود ہیں جن کی صرف چوبیس سال عمر ہے ان کو تین طلاقی ہوئی ہیں اور زندگی ان کی ٹریجڈیز اور دکھ سے بھری پڑی ہے تو آئیے آپ کی ان سے ملاقات کرواتے ہیں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ زندگی میں کس طرح چلنا ہے اور اچھی زندگی گزارنے کا کیا طریقہ ہے اور اگر زندگی میں کوئی مشکل آئے تو اس کو کیسے ٹیکل کرنا ہے اسلام علیکم اچھا بہن یہ بتائیے گا کہ آپ کی تین ڈائیورس ہوئی ہیں آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں گے جو پہلی ڈائیورس ہے اس میں کیا ہوا تھا جی میری دوزار نو کی بات ہے پہلی شادی ایسے ہوئی تھی بارہ سال ایج تھی میری تب تو بھائی جو ہے میرے ان کا فیر ہو گیا تھا کسی لڑکی کے ساتھ تو وہ مطلب کہ ایک دوسرے میں اس قدر سنسیر ہو گئے تھے کہ بعد شادی تک پہنچ گئی بھائی اس لڑکی میں بہت زیادہ انوالو تھے اور اپنی جو عزت ہوتی ہے مطلب کہ جس سے آپ پیار کرتے ہیں محبت کرتے ہیں اس کو عزت دینے سے بڑھ کے اور کچھ چیز مطلب کچھ ضروری نہیں ہوتا کہ بندہ اس سے بڑھ کے بھی کچھ اس کی خاطر کرے تو بھائی جو ہے بھائی نے امی لوگوں سے کہا کہ میں مطلب فلان لڑکیوں سے شادی کرنا چاہتا ہوں مطلب جو بھی ہے تو آپ لوگ رشتے کیلئے جائیں امی لوگ گئے ہیں ان کے گھر رشتے کی بات کی ہے تو ان کے مطلب جو میری بابی تھی ان کی فیاملی والے جو تھے وہ جانتے تھے کہ اس کا مطلب اس لڑکے کے ساتھ میل جول ہے آنا جانا ہے تو یہ سیدھی سی بات ہے کہ وہ جانتے تھے کہ یہ ہماری بیٹی اس کی کمزوری ہے اس سے مطلب اتنا لگاؤ ہے کہ شادی تو یہ کرے گا تو ان لوگوں نے ڈیمانڈ رکھی کہ اگر آپ لوگ بدلے میں اپنی بیٹی کا رشتہ ہمارے بیٹے کو دیں گے تو تب ہم لوگ اپنی بیٹی آپ کو سونپیں گے تو امی لوگ جو ہیں وہ پہلے تو نہیں مانیں کہ ہم لوگ مطلب ہماری بیٹی جو ہے مطلب ان کا بیٹا نشا کرتا تھا ہر قسم کا پینتی سال ایج تھی اس کی میری بارہ سال تھی مطلب کہ تئیس سال کا گیپ تھا اور آپ کے والدین نے مطلب شادی کا ارادہ کر لیا ان کے دل میں خیال نہیں آیا کہ اپنے بیٹے کی وجہ سے انہوں نے بیٹی کی گربانی دے دی بات یہ ہے کہ امی لوگ تو پہلے نہیں مانے لیکن بھائی جو ہے ظاہری بات ہے اولاد والدین کی کمزوری ہوتی ہے تو بھائی جو ہیں مطلب چار ہم لوگ بہنے اور ایک ہی بھائی تھا تو پوری فیملی میں لادلا تھا پیارا تھا بھائی کو بھی پتا تھا کہ والدین جو ہیں وہ میری بات کا انکار نہیں کریں گے مانیں گے تو امی لوگ خیر بھائی نے دمکی دی کہ اگر آپ لوگ ایگری نہیں ہوں گے تو میں کچھ زہریلی چیز کھا لوں گا مر جاؤں گا تو اسی بات کی وجہ سے امی نے کہا کہ کوئی بات نہیں بیٹیاں ہوتی ہیں مر جاتی ہیں ہم یہ لوگ سمجھیں گے کہ تین بیٹیاں کوئی بات نہیں یا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی اس کے انسی بچے کار دے تو بس اسی وجہ سے پھر ایگری ہو گیا رشتہ ہو گیا شادی ہوئی ہے ہماری تو تین ماہ تک ہماری شادی جو ہے وہ رہی ہے پہلی شادی آپ کی کب ہوئی تھی دوہزار نو میں ہوئی تھی بارہ دسمبر دوہزار نو ناظرین ان کی جو ایج ہے وہ بارہ سال تھی اور والدین نے تقریباً پینتی سال کے ایک مرچ سے شادی کی اور شادی کرنے کی وجہ یہ تھی کہ جو ان کا بھائی ہے وہ ایک کے لڑکی کو پسند کرتا تھا تو جب رشتہ کرنے کی باری آئی تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اس کی بہن سے شادی کرنی ہے تو ماں باپ نے بیٹے کے اوپر بیٹی کی قربانی دے دی تو دوسری شادی کے حوالے سے ان سے پوچھتے ہیں کہ اس میں کیا ٹریچڈین کے ساتھ ہوئی اچھا بہن یہ بتائیے گا دوسری شادی میں کیا مسئلے مسائل تھے آپ کی دوسری شادی میری آنٹی کے ہاں ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے بیٹی دے دی تو جو میری جٹھانی تھی نا مطلب کزن کے ساتھ شادی جو ان کے بڑے بھائی تھے وہ مطلب پندرہ سال سے شادی شدہ تھے ان کے پاس اولاد نہیں تھی تو جو ان کی بیوی تھی مطلب اپنی بیٹیوں کی طرح سمجھتی تھی بہت پیار محبت سے ابو جان کہا کرتے تھے کہ بیٹا آپ میری بڑی بیٹی اور یہ شبنم جو ہے یہ میرے چھوٹی بیٹی ہے تو ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے بیٹے میں مطلب اولاد نہیں ہو رہی تو مجھے کہا کہ آپ اپنے چھوٹی بہن جو ہے اس کا رشتہ لے کے دیں تو میں نے بات کی تو ابو نے کہا کہ مطلب یہ بیٹی جو میری جس بہن کی رشتے کے لیے انہوں نے بات کی وہ آٹھویں کلاس کی سٹوڈنٹ تھی ٹھیک ہے میڈل میں تھی تو ابو نے کہا کہ مطلب یہ کوئی بھی باہ پینا تو وہ اپنی ایک بیٹی پہ دوسری بیٹی کبھی بھی نہیں دے گا تو اگر میں اپنی بیٹی کا رشتہ دے دیتا ہوں ان کے بڑے بیٹے کے لیے تو وہ یہی مانے گی کہ انہوں نے فرق رکھا ہے یہ مجھے مطلب دل سے بیٹی جسٹ یہ کہتے تھے مانتے نہیں تھے ابو نے کہا کہ میں نہیں دھونگا ٹھیک ہے تو ایک بیٹی پہ دوسری بیٹی میں نے یہ فرق نہیں لانا کیونکہ میں اپنی بیٹی اسے کہتا نہیں بلکہ دل سے سمجھتا بھی ہوں ٹھیک ہے اسی بات کی وجہ سے ان لوگوں نے یہ میجر جو ایشو ہے اسی کو مطلب کے ماننا تو جگڑا کار کے مجھے بیج دی ہے اور اس کے والدین جو ہیں وہ اس کی وجہ سے پریشان ہیں مجھے ظاہری بات ہے پتہ تھا انہیں اس بات کا علم تھا کہ یہ وہ میری کمزوری سے فائدہ اٹھانا چاہ رہے تھے لیکن جو ڈائی ورس ہے وہ تو جو آپ کے دوسرے شوہر ہیں ان کو بھی تو ڈائی ورس تھی نا تو آپ کو اگر ڈائی ورس تھی اس میں کیا مسئلہ تھا انہیں انہوں نے بس یہ ایشو بنانا تھا ٹھیک ہے کہ مطلب لڑائی جگڑا کر کے اگری ہوئے جب انہوں نے ڈائی ورس بھیجی مجھے تو اس کے دو ویک بعد میرے والد صاحب جو ہے ان کی ڈیتھ ہو گئی تو اس کے بعد انہوں نے سوچا نہیں ہے کہ مطلب ابھی ہوتا ہے بندہ صلاح صفائی کر لیتا ہے یا لڑائی جگڑا کوئی ایسی میجر ایشو ہوا بھی نہیں ہے جسٹ رشتے کی وجہ سے انہوں نے اس کو رائی کا پھارڈ بنایا اور ڈائی ورس تھی انسان کی زندگی میں اکثر ایسی مشکلات آتی ہیں کہ وہ بلکل نا امید ہو جاتا ہے جو جینے کی سکت ہے وہ اس میں نہ ہونے کے برابر رہتی ہے اچھا اب بات یہ ہے کہ جو شبنم ہیں ان کی جو دوسری شادی ہے وہ بھی کامیاب نہیں ہو سکی اور ان سے ان کی ایک بیٹی ہے اور اس کے بعد فائندلی دوسری جب ڈائی ورس ہوئی تو تیسری شادی کا انہوں نے ارادہ کیا تو آئیے انہی سے پوچھتے ہیں کہ تیسری شادی میں انہیں کیا مسئلہ تھا اور انہوں نے کیوں اپنے تیسرے شہر سے بھی طلاق لی یا انہوں نے ان کو طلاق تھی بہن یہ بتائیے گا جو تیسرے شہر ہیں آپ کے جن کی فیلپائنز میں بھی شادی تھی ان کا سارا کسہ بتائیں جب دو دفعہ سے مجھے ڈیووزٹ ہوئی تو تب اس کے بعد میں نے کہا کہ میں نے اب شادی نہیں کرنی ٹھیک ہے بیٹی ہے میں اس کی پروش کروں گی اچھی لیکن امی جان اکیلی یا انہوں نے کہا کہ بیٹا نہیں اکیلی عورت ہو ایسے زندگی نہیں بسر ہوگی اور اتنی اچھی خاصی کوئی ایج بھی نہیں ہوئی کیسے روگی تو ہو سکتا ہے کہ زندگی میں جو تمہارا ازمائش کا وقت تھا وہ گزر گیا ہو میں بھی کوئی اچھا انسان مل جائے جس سے تمہاری زندگی جو ہے وہ بدل جائے تو آخر کار ایک رشتہ گھوہوں میں مطلب کسی نے کروا دیا جاننے والے تھے تو جس بندے سے میرا رشتہ ہوا ہی واز ففٹی سیونی ایئرز اولڈ دین میری ٹونٹی تھری مطلب کہ دیکھیں آپ اندازہ لگائیں کہ پہلے بائیس سال کا فرق تھا اور اس کے بعد تقریباً پینتی سے سینتی سال کا گیپ آیا اور بزاری بات ہے عورتوں کو جی مشکلات ہوتی ہیں اور وہ چاہتی ہیں کہ ان کی زندگی اچھی گزارنے کے لیے شوہر انہیں بڑی عمر کا بھی مل جائے تو وہ کر لیتی ہیں لیکن بات اصل یہ ہے کہ جب آپ اپنے رشتہ دارویاں یا اس طرح رشتے جب بنانے لگتے ہیں اگلی طرف تو اس پہ جانچ پرتال کرنا یا یہ اندازہ لگانا ہے وہ لوگ کیسے ہیں یہ بہت ضروری ہوتا ہے تو شبنا میں یہ چیز سمجھتا ہوں یقیناً یہاں پر یقیناً کوئی ایسی غلطی آپ سمجھ لیں یقیناً جو آپ لوگوں سے ہوئی ہے کیونکہ جب انسان رشتہ کرتا دو لوگ نہیں دو خاندان ملتے ہیں تو اس پہ دیکھنا اور اندازہ لگانا یہ لوگ مستقل میں کیسے ہوں گے اچھا شبنا مجھے آپ یہ بتائیں ان تینوں شادیوں میں جو آپ کی شادی ڈیسائیڈ ہوئی اور شادی تک کا جو سفر ہے اس میں کتنا ڈیوریشن تھا جو آپ لوگ تینوں فیملیز کو جانچ پڑھتا لے ان کو پرک ہی نہیں سکے تینوں کو دیکھیں سر یہ بات کرنا جو ہوتا ہے یہ بڑا آسان ہوتا ہے اور جو بندہ یہ سارا سفر تیہ کرتا ہے حقیقت جو اس کی ٹریجڈی ہوتی ہے اس کو پتا ہوتا ہے ٹھیک ہے اب ایک بندہ ہے میں جب مجھے حقیقت میں میری جو سٹوری آپ لوگوں کے سامنے ہے جب حقیقت میں میں نے دو دفعہ سے مجھے ڈیوورس ہوئی ہے اور دوسری جگہ سے مجھے زیادہ دکھ ہوا بکوز کہ میری ایک بیٹی ہے ٹھیک ہے تو آپ نے یہ بات تو کر دی ہے لیکن خیر آپ نے صحیح بھی کی ہے اس پیشو کریئٹ میں نہیں کروں گی بکوز کہ جب مجھے دو دفعہ مسلسل طلاق ہوئی ہے تو تیسری دفعہ میں نے نہیں دیکھا وہ بندہ کیسے اس کی ایج کتنی ہے وہ امیر ہے غریب ہے میری بیٹی ہے اس کے فیوچر کے بارے میں تھا وہ جو بندہ ہے اس نے اپنی لائف کی حقیقت مجھ سے چھپائی ہے سچائی اس نے اس نے یہ بولا کہ میری ایک بیوی تھی تو شوگر کی مریض تھی اس کی ڈیتھ ہوگی یہ نہیں بتایا کہ میری فلپائن میں شادی ہوئی ہے میری بیوی ہے میرے بچے ہیں وہ تو چوری چوری اس سے بات کرتا تو جو عورت عورت ذات کا جو شک ہوتا ہے اس میں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے وہ ایسے نہیں ہوتا وہ تو میں نے ججمنٹ کیا جب کال ریسیو کی خود اس کے بچوں کی آواز اس کی بیوی کی آواز سنی تب میں نے جسٹ یہ پوچھا میں نے کہا جب آپ کہتے ہیں کہ میری مرضی کے بغیر سانس تک نہیں لینا آپ کو اتنا حق حاصل ہے تو میں آپ کی بیوی ہوں مجھے اس بات سے واقف ہونا چاہیے کہ آپ کی لائف میں کیا چل جائے اچھا شب نمی یہ بتائیے گا کہ اس کے بعد جو طلاق کا فیصلہ آپ نے کیا یا انہوں نے کیا کیونکہ غلطی تو ان کی تھی طلاق کا فیصلہ میں نے نہیں کیا اسی بات پہ میں نے جسٹ ان سے کہا کہ آپ نے مطلب حقیقت چھپائی آپ اگر بتا بھی دیتے تو بھی میگری ہو جاتی ٹھیک ہے انہوں نے نہیں بتایا شاید ان کو گلٹی فیل ہو رہا تھا یا ندامت اسی بات کی ہو رہی ہوگی اسی وجہ سے انہوں نے مطلب چھے ماہ تک ہماری شادی رہی ہے تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنی امی کے پاس چلی جو میلا ہو کافی دیر سے آپ نہیں گئی تو آپ پھر آ جانا ٹھیک ہے میں نے کہا ٹھیک ہے مجھے چھوڑ کے آئے ہیں کہ دو چار دن تک میں آپ کو واپس لے جاؤں گا میں نے کہا ٹھیک ہے تو اس کے بعد تین چار دن تک میں امی لوگوں کے پاس رہی ہوں ان کو کالز میں نے پھر کرنا شروع کی انہوں نے میری کال ہی ریسیو نہیں کی ٹھیک ہے تو پھر دو ویک کے بعد انہوں نے وہ چلے گئے ہیں دوبائی چلے گئے ہیں تو وہاں پہ جا کے انہوں نے کال کی ہے کہ ٹھیک ہے رشتہ ختم میں نے کہا کوئی بات بتائیں کیوں مطلب کے تو اچانک سے وہ بیٹھے ہیں میں دوبائی انہوں نے مجھے کال پہ کہا کہ میں دوبائی ہوں واللہ علم وہ ادھر پاکستان میں ہے یا دوبائی میں ہے آئی ڈونڈ نو ٹھیک ہے انہوں نے اچانک سے مجھے ڈیووس بیج دی ہے اسی بات کی وجہ سے جس تو جو انہوں نے حقیقت اپنی لائف کی چھپائی تھی وہ میرے سامنے آگئی اور کوئی ایسی بات نہیں ہوئی جس کی وجہ سے اچھا شبنم جو لوگ پاکستانی عوام آپ کو دیکھ رہی ہے ظاہری بات ہے آپ کو کافی دکھ ملیں زندگی میں اور ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ یہ بتائیں کہ اب اگر کوئی آپ سے شادی کرنا چاہے یا اس طرح کوئی معاملہ تو کیا آپ ایگری ہوں گی ایم سوری ٹو سے بٹ یہ جو شادی کی بات ہے شادی کے لیے تو میں کبھی بھی ایگری نہیں ہوں گی اور اب تو میں نے یہ جو ہوتا ہے نا بندہ دل سے ٹھان لیتا ہے تھائیا کر لیتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے کوئی دعوے کرے یا کتنے بھی اچھا بندہ ہو میں اب شادی کے لیے تو کسی کی سیلیکشن نہیں کروں گی بیکوز کہ یہ شادی جو شادی لفظ جو ہے نا اب مجھے اس سے بھی وہ کہتے ہیں کہ ایلرجی نہیں ہے دکھ نہیں ہے نفرت نہیں ہے دل ڈار سا جاتا ہے اچھا مجھے آپ یہ بتائیں جو روزمرہ لائف کو جو منٹین کرنا ہے وہ کافی مشکل ہے تو جو فائننشل سپورٹ ہے یا اس حوالے سے آپ کیا کہیں گی کیونکہ آپ کا کیونکہ کمانے والا نہیں ہے کمانے والا تو نہیں ہے لیکن کوئی بات نہیں نظام چال رہا ہے میری والدہ ہے ٹھیک ہے اور میں ہوں میری بیٹی ہے تو کوئی نہیں اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی حساب لگی جاتا ہے شبنم صدیق ہمارے ساتھ موجود تھی جنہوں نے بتایا کہ جو ان کی بیٹی ہے وہ ان کا فیوچر ہے بڑی کم ایچ ہے چوبی سال کی عمر میں ان کو تین طلاقی ہوئیں پہلے میاں نے دھوکہ دیا اور وہ شراب پیتا تھا یا اس طرح کے نشے کرتا تھا دوسرے میاں کے ساتھ معاملات سیٹل نہیں ہو سکے اس سے ان کی ایک بیٹی ہے باقی تیسری شادی ان کی ہوئی اس میں ٹریجڈی یہ ہوئی کہ ان کی آلڑی شادی تھی ان کی ایج ففٹی سیون تھی اور اس وقت ان کی ایج صرف تیس سال تھی انہوں نے باہر بھی شادی کی اور ان کے بچے بھی تھے لیکن جب انہیں پتا چلا کہ انہوں نے شادی کی ہے تو ان کا وہاں رہنا مشکل ہو گیا اور ان کو طلاق ہو گئی ناظرین یہاں پر ضروری بات یہ ہے کہ جو ہمارے والدین یا جو بچیاں یہ میری ویڈیو دیکھ رہی ہیں وہ ضرور اندازہ لگائیں کہ شادی کرتے وقت ان کو ہر چیز پر فاکس کرنا چاہیے کہ رشتہ کہاں کیا جا رہا ہے اور تھوڑا گیپ ہونا چاہیے شادی کا کیونکہ آپ اگلے کو پہچاند سکیں جلد بازی کے جو فیصلے ہیں یقیناً وہ ٹھیک نہیں ہوتے اور شبنم ہماری بہن ہمارے ساتھ موجود تھی جن کی داستان بڑی دکھ بری ہے اور معاشرے میں ایسے جو لوگ موجود ہیں ہمیں ان کا مدعوہ بھی کرنا چاہیے تاکہ ان کی جو زندگی ہے وہ ہم جیسے ہو سکے اس کو آسان کر سکیں